کہ یہی وہ پاکستان ہے جو اللہ کے نام پر وجود میں آیا تھا انڈیا کے سرفراز کے ساتھ تو واقعی میں بڑی نائنسا لیکن جو انڈیا والے سرفراز ہیں ان کے ساتھ بڑی تاتیوں ہو رہی ہیں سیر میں بات ہو رہی ہے آئی سی سی کے ہلکوں میں بھی کہ انڈیا پاکستان آ کے چیمپنٹ ٹوفی نہیں کھیلے گی لیکن انہیں نہیں مل رہا تھا تو انڈیا سے موقع نہیں مل رہا تھا سرفراز خان نے جس طرح اپنے پہلے ہی میچ مینگ لینڈ کے خلاف دونوں ایننگز میں ہاف سینچری لگائی یہ دیکھ کر پاکستانی میڈیا کافی جلی ہوئی ہے پاکستانی میڈیا کا یہ کہنا ہے کہ سرفراز خان کو کافی پہلے ہی بھارکی ٹیم میں آ جانا چاہیے تھا لیکن جان بوچ کر سرفراز خان کو ٹیم میں نہیں لیا گیا تو کیا کہنا ہے پاکستانی میڈیا کا سرفراز خان کے بارے میں آئیے ویڈیو میں دیکھتے ہیں نسیم بھائی انڈیا پاکستان دونوں جگہ یہ بات چل رہی ہے جی سرفراز کے ساتھ ذاتی ہو رہی ہے یہ کیا ہے دونوں جگہوں پر سرفراز کیا ذاتی ہو رہی ہے دیکھیں دونوں کے سرفراز جو ہے وہ جو ہمارا سرفراز ہے وہ تو سرفراز ہے وہ دنیا کا دوسرا کپتان ہے پاکستان کا تو بھائی کپتان ہے جس نے اپنی قیادت میں دو عالمی ٹائٹل جتا ہے اور دنیا میں دھونی نہیں جتا ہے باقی کوئی بھی ایسا نہیں آیا کہ جو دو عالمی ٹائٹل جتا کے چلا گیا انڈیا کے سرفراس کے ساتھ تو واقعی میں بڑی نائنسافی ہے کیا ہو رہا اس کے ساتھ بتائیں نا کچھ اندر کی ریپورٹیں لے نا سرفراس کو بہت پہلے کھیل جانا چاہیے تھا وہ جو ہوتا ہے نا ایک دروازے بجا کے اندر آتا ہے اپنی پرفارمنس ایک دروازہ توڑ کے آتا ہے انہیں تو چار پانچ دروازے توڑنے بڑے اندر آنے کے لیے سرفراس خان کو انڈیا والے سرفراس کو دیکھیں سکسٹی نائن کی ایوریج فرس کلاس کرکٹ میں فورٹی تھری میچز میں فورٹین ہنڈرڈ اور الیون ففٹیز دو انڈر نائنٹین ورلڈ کپ انہوں نے کھیلے بارہ سال کی عمر میں سرفراس خان نے جب میچ کھیلاتا سکول کرکٹ کا ماں فور ففٹی سیونڈ رنس کی انہیں کھیلی تھی بچپن سے انہوں نے ایک چیز بتائی تھی انڈر نائنٹین بتائی تین فرنچائزز کے لیے دیلی ڈیر ڈیویل روائل چیلنجرز بینگلور اور تیسری فرنچائز ہے شاید پنجاب کنگز تینوں کے لیے وہ کھیلتے رہے لیکن انہیں نہیں مل رہا تھا تو انڈیا سے موقع نہیں مل رہا تھا اور جب انہیں ملا موقع اتنی پرفارمنس کے بعد تو وہ منظر بھی دیکھنے والا تھا جب انہیں کیپ دی گئی وہ سیدھے کیپ لے کے ان کے والد کوش ہیں نوشات ان کے پاس لے کر گئے اور وہ دونوں باپ بیٹے جو چپٹ کے روئے ہیں کیونکہ اتنی پرفارمنس کے بعد بھی یہ ناانصافی سمجھ میں آ رہی ہے جو ہو رہی تھی کیوں اتنا ڈیلے ہوا سرفراز خان کا تو یہ جو بلا وجہ کی خیاس آ رہی ہیں ہاں ویسے ہوتی تو ہیں سوشل میڈیا پر بھی بلا وجہ کی خیاس آ رہی ہیں ہم میمز بھی دیکھ رہے تھے کہ ندیم عمر نے بڑی ذاتی کر دی سرفراز کے ساتھ لیکن جو انڈیا والے سرفراز ہیں ان کے ساتھ بڑی ذاتیوں ہو رہی ہیں اب یہ کل حیل مفیر میں بات ہو رہی ہے آئی سی سی کے ہلکوں میں بھی کہ انڈیا پاکستان آ کے چیمپین ٹروفی نہیں کھیلے گی تو اگین انہوں نے ڈسکشن شروع ہو گیا ہے کہ ہائیبرڈ موڈل پہ بات کریں کچھ ایسا سوچا جائے اب یہ جو مینجمنٹ ہے اس کو اپنا کچھ پتا نہیں ہے کتنے دن کے لیے اور تمام افیر کو ڈیل کر رہے ہیں یہ کتنا حامفل ہے ڈینٹ فل ہے پاکستانی کرکٹ کے لیے اگر آپ چیمپین ٹروفی جیسا ایونٹ بھی ہم ویسٹ کر دیتے نائٹی سکس کے بعد ہم نے کوئی ایونٹ ہوسٹ نہیں کیا یہ ڈیزافٹر ہونے والا ہے پہلے یہ جو عشق اب ہوا ہے اس کی جو تقسیم ہے فانس کی اس کے اوپر پھٹا پڑا ہوا ہے پھر اس کے بعد اگر آپ سے یہ چیمپین ٹروفی بھی لے لی جاتی ہے اگر ونچ کی مجھے خطرہ یہی ہے کیونکہ ویک مینجمنٹ اور ویک پاکستان کی کرکٹ کے فیل پر پرفارمنس دو ہے نا وہ ہیلپ نہیں کرے گی آپ کو ایک طرح سے ورلڈ ٹیبل کرکٹ کے ٹیبل کے اوپر آپ کو وہ جو ایک سٹرنگ صحیح ہوتی ہے نا یا ایک پوزیشن آف سٹرنگ سے آپ ڈیل نہیں کر سکتے ورلڈ کرکٹ میں کے تو آپ کو اب کرنی اپنی گیل آپ نے صحیح کا ان کا خود پتہ نہیں ہے یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں کسی دیر تک ہیں یہ اوپر سے یہ پیشے ڈلواتے ہیں کہ یہ ہمارے کیونکہ خود تو یہ ہر پندرہ دن کے بعد پاؤں پہ کلھاڑی ماتے ہیں پھر اس کے بعد یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ان پہ کرٹیسزم بھی نہ ہو اور کرٹیسزم روکنے کے لیے تڑیاں لگواتے ہیں یہ اس طرح سے یہ اگر کرکٹ کی ایڈمنسٹریشن کو تتلانا چاہتے ہیں تو یہ فولز پیرڈائز میں زندہ ہے اور ان کو بار بار ٹھوکر لگے گی اور اگر آپ کی سٹرانگ مینجمنٹ نہیں ہوگی جس کو کرکٹ کی سمجھو ان کو کرکٹ کی سمجھ نہیں ہے یہ کسی دوسرے کے ہاتھ میں کرکٹ لرن کر رہے ہیں آن ڈا جاپ وہ جو ان کو سمجھایا جائے گا جو ان سے بات کی جائے گی جو یہ مچھورے لیں گے اس کے پیش کے اوپر ہماری کرکٹ چلے گی اس سے زیادہ کوئی دینجرس سرینٹ دیویلپ نہیں ہو سکتا پاکستان کی سیچویشن یہ ہے کہ ہارس راؤف جو کہ تینوں فرمیٹس کے لیے آویلیبل ہیں وہ پل آؤٹ کر جاتے ہیں اس کرکٹ سے کیونکہ جو لیگ کی ایک چمک ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا کریئر تی ٹوئنٹی میں آگے جا سکتا ہے اور ایک ریالیٹی ہے تی ٹوئنٹی کرکٹ ایک فرمیٹ ہے جس میں پاکستان کے پھر بھی چانسز ہے تو بکم ورلڈ چیمپئن آپ بچوں کو ٹرین نہیں کریں گے کہ ورلڈ چیمپئنشپ میں وہ حصہ اپنا ڈال سکتے ہیں کیوں ہوتا ہے پھر آپ سے زیادہ آئی بول آپ کو ملتی ہیں ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں کی وجہ ہے نا یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے وہ یہ کہہ دیں کہ وہ میکسول کی فرمیٹس ٹھیک نہیں ہیں اس لیے ہم اس کو مانتے ہی نہیں ہیں جبکہ ساری دنیا میں وہ ایک لائنگ لگا رہے ہیں یہ ایسے نہیں ہو سکتا ہے آپ کو فرمیٹ کو رسپیک کرتے ہوئے ایک پلان بنانا ہے اور پلان یہ ہی ہے کہ پاکستان کی سیچویشن کو سامنے رکھنا ہے ہم کس فرمیٹ میں سب سے اچھے ہیں ٹی ٹوئنٹی میں ہمارے ٹی این اے میں ہے اور یہ اس کی ورلڈ کپس ہوتے ہیں تو اس کی مطلب ہے بچوں کو آپ ٹری مینہ کروائیں یہ کونسا ہے کونسپ تو دیکھا فرنڈس آپ نے اس ویڈیو میں ہم نے دو کلپ دیکھی سب سے پہلے پاکستانی میڈیا بات کر رہی ہے سرفراز خان کے بارے میں تو سرفراز خان کے بارے میں جو انہوں نے بات کی اس سے آپ کو ایڈیا لگ گیا ہوگا کہ یہ کہیں نہ کہیں ایک ہندو مسلم والا میٹر بیچ میں لے کے آ رہے ہیں کہ سرفراز خان مسلم تھے اس لیے ان کو جان بوچھ کر ٹیم میں نہیں لیا گیا کہ ان کی پرفورمنس کافی اچھی تھی ڈومیسٹک کرکٹ میں اس کے بعد بھی انڈین ٹیم میں ان کو سلیکٹ نہیں کیا جا رہا تھا کہیں نہ کہیں آپ کو یہ ایڈیا لگا ہوگا کہ پاکستانی میڈیا یہ اشارہ کر رہی ہے کہ جان بوچھ کر سرفراز خان کو ڈیلے کیا گیا انٹرنیشنل میچ کھلوانے کے لیے لیکن ان بیو کوفوں کو ان جاہیلوں کو یہ نہیں معلوم ہے کہ انڈیا میں کرکٹ میں اتنا کمپیٹیشن ہے کہ ایک پلیئر کو ٹیم میں آنے کے لیے کافی زیادہ محنت کافی زیادہ پرفورمنس دکھانی بڑھتی ہے تو ان کو یہ لگ رہا ہے کہ کوئی بھی ایک کھلاڑی جو پاکستان میں ہوتا ہوگا کہ زیادہ وہاں پہ ڈومیسٹک کرکٹ تو ہوتی نہیں ہے تو اس حساب سے کمپیر کر رہے ہیں لیکن انڈیا کے اندر اتنا سٹرونگ سسٹم ہے کرکٹ میں کہ کسی پلیئر کو اگر انڈیا نیشنل ٹیم میں آنا ہے تو اس کے لیے کافی زیادہ ایفرٹ کرنے بڑھتے ہیں تو سرفراز خان بھی کافی زیادہ ایفرٹ کر رہے تھے اور ان کو ان کی محنت کا فل اب مل چکا ہے اور ابھی وہ تیسٹ ٹیم میں آئے ہیں اور ایسی پرفرمنس کریں گے تو وہ no doubt اب ہمیں ابھی کئی پیچھے میچوں میں ہم نے T20 میں بھی دیکھا تھا ان کو تو وہ T20 میں بھی ہمیں کھیلتے ہوئے دکھائی دیں گے تو یہ ایک انڈیا کا سسٹم ہے کیونکہ یہاں پہ کمپیریشن زیادہ ہے یہ بات ان جاہیتوں کو سمجھ نہیں آئے گی دوسری بات بات کی جاری ہے کہ چیمپنز ٹروفی پاکستان میں ہوگی تو پاکستانی میڈیا کو یہ بھی ٹینچن ہے کہ کیا بھارتیہ ٹین اگلے سال 2025 میں چیمپنز ٹروفی کھیل لے پاکستان آئے گی یا نہیں آئے گی کیونکہ 1996 میں پاکستان نے انڈیا کے ساتھ مل کر کرکٹ ورلڈ کپ ہوسٹ کیا تھا اس کے بعد سے لے کر ابھی تک پاکستان میں کوئی بھی بڑا ٹورنیمنٹ کرکٹ کا نہیں ہو پایا ہے تو پاکستانیوں کو یہ امید ہے کہ اگلے سال چیمپنز ٹروفی پاکستان میں ہوگی لیکن پاکستان یہ بات بھول رہا ہے کہ بینہ بھارت کے کوئی بھی کرکٹ ٹورنیمنٹ ہونا ناممکن ہے کیونکہ ICC کو جو پیسہ ملتا ہے اس کا 80% یا 85% سرف بھارت کی وجہ سے ہی جنرریٹ ہوتا ہے تو اگر بھارت کی چیمپنز ٹروفی میں نہیں گیا تو اس کے کتنے چانس ہیں کہ چیمپنز ٹروفی ہو بھی پائے گی یا نہیں تو یہ بات بھی کہیں نہ کہیں پاکستانیوں کو پتا ہے اس لئے وہ ڈرے ہوئے ہیں ابھی سے کہ کیا بھارتیا ٹیم پاکستان آئے گی یا نہیں آئے گی تو اس بارے میں میں آپ کا اپینین جاننا چاہوں گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ بھارتیا ٹیم کو چیمپنز ٹروفی کھیل لیں پاکستان جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے آپ کی جو بھی رائے ہے وہ کومنٹیشن میں بتائیے گا اور گائز پاکستانی میڈیا کی کچھ ایسی ویڈیوز میں آپ کے لئے اس چینل پر لے کر آتا رہتا ہوں تو آپ سے ریکویسٹ یہ ہے اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ایسے ہی پاکستانی میڈیا کی مہدار ویڈیوز دیکھنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ ساتھ بیلیکن کو پریس کریں تو ملتے ہیں آپ سے نیچٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے جاہین وندے ماترام